بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں آپ کا عردت اوستاد مذربہ سعیدی ہوں آج ہم گریبر میں پڑھیں گے ایک کہانی جس کہانی کا نام ہے جھوٹ کی صدا کہانی کا کہنام ہے جھوٹ کی صدا اس کے بعد ہم مکالمہ پڑھیں گے مکالمہ درزی خانے میں اور اس کے بعد بقیہ دربنی اصال یارہ سنے کر بیس تک پڑھیں گے ساب سے پہلے کہانی کا جو ہے تاپک شروع کرتے ہیں کہانی جس طرح لکھی جائے گی عزیز طلبہ کہانی لکھتے وقت چاند باتوں کو جو ہے متے نظر رکھنا ضروری ہے ساب سے پہلے تو کہانی جب شروع کرتے ہیں تو کہانی شروع کرتے وقت آپ اس طرح شروع کریں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے یا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے یا پرانے وقتوں کی بات ہے یعنی گدر ہوئے عرصہ ماضی کی طرف کہانی کو ماضی کے عرصہ سے شروع کیا جاتا ہے تو عزیز طلبہ اب ہم شروع کرتے ہیں جھوٹ کی صدا جھوٹ کی صدا ایک دفعہ کا ذکر ہے یا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے طویل زمانے کی بات ہے پہلے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک گھڑریہ رہتا تھا وہ اپنی بھیڑے بکریاں گاؤں کے قریبی جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا جنگل میں جا کر وہ ایک اونچے تیلے پر چھڑ کر پیٹ جاتا اور بھیڑ بکریاں جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا شام کو انہیں لے کر گھر آ جاتا ایک دن سے ایک شرارہ سوجی اس نے گاؤں والوں کو بے وقوف بنانا چاہا اور تیلے پر کھڑے ہو کر زودگو سے چلانے لگا آوازیں لگانے لگا لوگوں دوڑو میری مدد کو دوڑو میری مدد کرو شیر آ گیا شیر آ گیا گاؤں کے لوگ لاتھیاں ڈنڈے لیے فورم گھڑریے کی مدد کے لیے دوڑے لیکن وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شیر کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا گھڑریہ کھڑا ہنس رہا تھا گھڑریہ بولا میں تو مزاگ کر رہا تھا میں تو ہنسی مزاگ کی ہے تو تم لوگ سچ سمجھ کر دوڑ پڑے لوگ شرمندہ ہو کر پڑے غصے میں واپس گاؤں آ گئے کچھ دن بعد گھڑریہ نے پھر مزا کر چلانا شروع کر دیا پھر چیخنا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا میری مدد کو آؤ میری مدد کے لیے آؤ شیر آ گیا شیر آ گیا گاؤں کے لوگ سمجھے شاید آج واقعی شیر آ گیا ہے وہ اس کی مدد کو دوڑے لیکن پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ گھڑریہ نے آج بھی ان کا مزاگ پڑایا ہے کہ وہ مزاگ کر رہا ہے صرف مزاگ کے دور پھر چلانا شروع کرنا شروع کیا اور لوگ آ گئے دوسری مرکمہ بھی آ گئے اب کی بار کیا ہے لوگ سمجھے شیر آج واقعی شیر آ گیا ہے وہ اس کی مدد کو دوڑے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ گھڑریہ نے آج بھی مزاگ کر دیا لوگ نراض ہو کر داؤن لوڈ گئے انہوں نے تہی کیا کر لیا اب پختہ ارادہ بنا لیا کہ اب کبھی اس کی آواز پر کان بھی نہیں دنیں گے اگرچہ یہ چیخیں مارتا رہ گا ہم دوبارہ جو ہے اس کی آماز پر ہوئے اس کی مدد کیلئے نہیں ہے پھر ایک دن واقعی شیر آ گیا گھڑریہ بھوٹ چیخا اور چلایا شیر آیا شیر آیا میری مدد کو شیر آیا لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا شیر نے بکریوں کے ساتھ گھڑریوں کو بھی چیخ پھار ڈالا شام کو جب گھڑریہ گاؤں واپس آیا تو لوگوں کو فکر ہو گئے کہ آج گھڑریہ کو کیا ہو گیا آئے واپس نہیں آئے وہ اسے جنگل میں تلاش کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ مرتا بیڑے بھیڑ بکریوں اور گھڑریے کی لاش پڑی ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ کا انجام مرہ ہوتا ہے یہ شخص جھوٹ ہوتا ہے اس کا وہ انجام پا لیتا ہے اس کے بعد ہم مقالمہ پڑھیں گے درفی خانہ میں مقالمہ کا نام کہہ درفی خانہ میں حمزہ خالد اور حسید دونوں بھائی درفی خانہ میں داخل ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہمزہ خالد اسلام علیکم عزیز طلبہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جب اسلام علیکم لکھتے ہیں تو اسلام علیکم کے درمیان کے اندر وہ ڈال لیتی ہیں یہ بچے وہ لکھنے سے اسلام علیکم غلط ہو جاتا ہے جس کا ایک نمبر ہوتا ہے وہ آپ اپنا نمبر جائے خود ذائع کر بڑھتے ہیں اسلام علیکم کے اندر جائے کوئی زبر نہیں آتی کوئی وہ نہیں آتی بلکہ آئین کے اوپر پیش ہوتی ہے اسلام علیکم کے درمیان وہ نہیں ہے بلکہ آئین کے اوپر پیش ہے پیش لگانی ہوتی ہے وہ نہیں لگانی اگر درمیان میں وہ لگاتی تو یہ بالکل یہ ہے غلط ہو جائے گا حمزہ خالد اسلام علیکم دردی وآلیکم السلام کہیے کیسے آنا ہوا کہیں گھو تو نہیں پڑے حمزہ خالد آپ کی طبیعت کیسی ہے ماسٹر جی دردی شکریہ حمزہ خالد ماسٹر جی یہ کپڑے لیجئے میرا سوٹ کیار کر دیجئے حمزہ کے لیے دو شنوارے اور ایک کمیر سیار کیجئے دردی کسی صاحب سے پریدا ہے یہ کپڑا حمزہ خالد دو سو روپے سی میٹر دردی میری کمیر کے لیے کسنا کپڑا درکار ہوگا حمزہ خالد رہائی میٹر یہ کپڑا سین میٹر ہے ساتھ آت میٹر کے باسکٹ بنا دیجئے دردی جو ارشاد ہو مگر زمانے کے فیشن کا خیال بھی رکھنا ہے حمزہ خالد ہمارے کپڑے کب تیار ہو جائیں گے دردی صرف پندہ دن تک آج پیر ہے اگلا پیر چھوڑ کر شایدہ پیر کو آئیے انشاءاللہ آپ کے کپڑے تیار ہوں گے حمزہ خالد باستہ جی پیروں کے پھیر پیر میں نہ مرکیے ہمارے پیروں کے پھیر میں نہ رکیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے دردی فکر نہ کریں ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر ہے کام آ رہا ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا سچی بات بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو باتے پر بھی ترکھاتے ہیں حسیل خالد مکر ہمیں نہ ترکھانا ورنہ ہماری دوستی بھی ترک جائے گی دردی نہیں یہ صرف باتیں ہی ہیں بھلا نیرہ بادوں سے کام چلتا ہے کہ حمزہ خالد شکریہ باسٹر جی دردی دونوں جوانوں کی آمد کا شکریہ السلام علیکم دردی وآلیکم السلام عزیز طرح باد اس کے بعد آتے ہیں ضرب انمثال کی طرف ضرب انمثال گیارمت سے لے کر بیس طرح ہوں گی عزیز طرح باد ضرب انمثال ایک طرف یہ سوال جو ہے ہمیشہ ڈاٹ فارم کی صورت میں آتا ہے جو لفت درمیان میں بس ہوتا ہے وہی لفت لکھنا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے جیسے بوڑی گھوڑی لال لگاؤں بوڑی گھوڑی لال لگاؤں لال اس کے طرح بے صحیح لال کتنا ہے اور بکی بلکل اس طرح نہیں لے دینا ہے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹونٹا پاک رہو بے باک رہو آگے ہے تکھم تاثیر صحبت کا اثر تکھم تاثیر صحبت کا اثر جتنی چادر دیکھئے اتنے پاؤں پھلائیے جس کی لفتی اس کی خیص چور کی دہری میکنگ کا حساب جو جو بخشش سو سو خدمت سے عظمت ہے اکسا ہم کیا کرتے ہیں کہ خدمت میں عظمت ہے یہ بلکل غلط ہے اصل کیا ہے خدمت میں عظمت ہے عزیز طرح امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکٹ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ لوگ مجھے ورستہ بھی کرسکتے ہیں میسے بھی کرسکتے ہیں کار بھی کرسکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیل اصر ہے والسلام